سٹوڈنٹس پروفیسر آمنا احمر لیکچر نمبر 12 میں چیپٹر نمبر 2 میں ایک بار پھر آپ کے سامنے دیر سٹوڈنٹس ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں سٹارٹ کیا تھا ارلی پرابلمز آف پاکستان یعنی پاکستان کی ابتدائی مشکلات سٹوڈنٹس ہم نے پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں بہت سے چیزیں دیکھی یعنی پاکستان جب بنا پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کو جو تقسیم میں ہند کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی یعنی ایسٹرن اور ویسٹرن پاکستان کا حصہ بنے تھے انہیں کیا کیا پرابلمز کا سامنا ہوا ہمارے لیڈرز کو کون کون سی پرابلمز کا سامنا ہوا اس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا سٹوڈنٹس اس میں جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ ریڈ کلیف ایوارڈ کا مسئلہ تھا ریڈ کلیف ایوارڈ کا مسئلہ وہ مسئلہ تھا جو بظاہر تو دیکھنے میں اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ ہندو اور مسلم مجورٹی ایریاز کو اس کے اکارڈنگلی ایک حد بندی کمیشن کے تحت ڈیوائٹ کرنا تھا لیکن جو ماؤنٹ ویٹن ہے اس کی سازش کی وجہ سے وہ تقسیم صحیح نہیں ہو سکی تو ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ ریڈ کلیف ایوارڈ کی نائنسافی ہوئی اس کے بعد ہمیں ایڈمنیسٹیٹیف ایشوز یعنی انتظامی مسئلے بھی دیکھنے پڑے پھر ریفیوجیز کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے ہمارے سامنے آیا اور ریفیوجیز کے مسئلے کے بعد ہمیں ڈیوین آف ایسٹس اور ڈیوین آف آم فورسز یعنی فوجی اساسوں کی تقسیم اور اساسوں کی تقسیم کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے آیا جو بہت بڑا مسئلہ تھا سٹوڈنٹس ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آیا جو دریائے پانی کا مسئلہ تھا کیونکہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے بیسک نید ہوتی ہے وہ پانی ہوتے ہیں اور اگر پانی کی ہی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے آنے والے مستقبل کے لیے بھی تو اس تمام صورتحال کے تحت ہم نے یہ تمام مسائل دیکھے اس کے باوجود ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا جو تھا ریاستوں کا مسئلہ ریاستوں کا تنازہ تو آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سٹیٹ ڈسپیوٹس سٹوڈنٹس سٹیٹ ڈسپیوٹس کی بات کریں تو جیسا کہ میں بتا چکیوں کہ چھے سو سے زائد ریاستیں تھیں سب کانٹیننٹ میں اور تقریباً ون تھرڈ یعنی ایک تہائی حصہ اور آسان کر لیتے ہیں تو تقریباً 33-40% جو پارٹ ہے وہ سب کانٹیننٹ میں سٹیٹس کا تھا یہاں راجہ، مہراجہ جو ہے حکومت کرتے تھے سٹوڈنٹس اس تمام چیز کے بعد یہ سٹیٹس کو تھرڈ جون پلان کے اکارڈنگلی خود مختار کر دیا گیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں اپنی جغرافیائی، مذہبی تمام ویلیوز کے اکارڈنگ انہیں مدے نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے ساتھ جا کے مل سکتی ہیں اگر وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پاکستان میں شامل ہو جائیں اور اگر وہ ہندوستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو وہ ہندوستان کا حصہ بن سکتے ہیں سٹوڈنٹس ویسے تو تمام ریاستیں ہندوستان کے اندر تھی تو انہوں نے آزادی سے اپنا ایک فیصلہ کر لیا لیکن زیادہ مسئلہ جن ریاستوں میں آیا ان میں یہ درسل ہیں جن میں ہیدر آباد دکن چونہ گر مانف در جیسے مناوا در بھی کہتے ہیں اردو میں مناوا در لکھا ہوتا ہے اور جمعین کشمیر سٹوڈنٹ یہ چار وہ ریاستیں تھیں جن کا مسئلہ دیکھنے میں آیا کیونکہ ان کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی ان کی مرضی کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تو ہم سٹارٹ کریں گے ہیدر آباد دکن سے میں نے یہاں آپ کی آسانی کے لیے ایک وی شیپ کارنر بنایا ہوگا اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو یہ وی شیپ کارنر جو ہے یہ سب کانٹیننٹ میں انڈین پارٹ کا سدرن پارٹ ہے سدرن پارٹ کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک پلس کا نشان بناوں اور یہ ساؤت پورشن ہے یعنی جنوبی حصہ تو یہ انڈین میپ کے اکارڈنگ اس کارنر پہ آتا ہے میں ایک کل کارنر کے نیچے کی طرف تو یہ جو سدرن پارٹ ہے اس پارٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فرسٹ سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ میں بھی دیکھ سکیں گے یہ سارا پورشن جو ہے یہ ہیدر آباد دکن کا تھا ہیدر آباد ایک بہت بڑی ریاست تھی اس میں ہندو مجورٹی تھی بلیو ایریا سے میں نے ہیدر آباد کو جو ہے پرومیننٹ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ میپ نکالو تو میپ میں یہ والی جو ریاست ہے سدرن پارٹ میں سدرن پورشن میں وہ ہیدر آباد ہے ہیدر آباد ایک بہت بڑی ریاست تھی ہیدر آباد کو جو رن کر رہا تھا نواب وہ اسے نظام کہتے تھے اچھا میں ایک چیز آپ کو کلر کر دوں نظام کوئی کسی پرسنالٹی کا یا میمبر کا نام نہیں ہے پرسن کا نام نہیں ہے نظام بسکلی رولر کو کہتے ہیں وہ نظام جو چلا رہا ہوتا تھا وہ جو سسٹم چلا رہا ہوتا تھا یہ ایک ٹرم ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے نظام ہیدر آباد کے نام سے تو ہیدر آباد کے نظام جو اس ٹائم پہ تھا ان کا نام تھا میر عثمان علی خان انہوں نے جو وہاں پورا ہیدر آباد کو کٹرول کیا تھا یہ نائنٹین الیون سے لے کے نائنٹین فورٹی ایٹ تک کیا تھا جب تک انڈین فورسز نے ہیدر آباد دکن پر قبضہ نہیں کر لیا تو سٹوڈنٹس نظام کیونکہ مسلم رولر تھا تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے بھارت کے انڈر دیا جائیں اس کی ایک سیمپل سی خواہش تھی کہ یا تو اسے ازاد کر دیا جائے اور اگر وہ ازاد نہیں کر سکتے تو وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یعنی یا تو پاکستان کا حصہ بنائے اور اگر جگرافی لحاظ سے کچھ مسائل ہیں تو پھر انہیں ازاد کر دیا جائیں سٹوڈنٹ ایک بات کلیر کریں کہ جو نظام ہے اس کی ریایہ اس کی بہت عزت کرتی تھی ریزن یہ تھا کہ یہ بہت سیٹلڈ پرسنیلٹی تھا سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتا تھا نظام حیدر آباد جو ہے وہ بہت ہی سیٹلڈ پرسنیلٹی کا مالک ہونے کے باوجود لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ یہ ریزن تھے جس کی وجہ سے نظام نہیں چاہتا تھا کہ وہ کریں کیونکہ آپ دیکھیں جو ہیدر آباد دکن ہے یہ ایکنومکلی یہ سوشلی یہ ہر لحاظ سے بہت سیٹلڈ ریاست تھا نظام نے اسے بہت سیٹلڈ رکھا ہوا تھا تو اس لیے یہ بلکل ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اسے ڈوین کا پارٹ بنایا جائے اور یہ ڈوین کا پارٹ بنے لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ یہ گیارہ ستمبر کو انیس سو اڑتالیس میں میں یہاں ڈیٹ مینشن کرنی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے الیون سپتمبر نائنٹین فورٹی ایٹھ ہو انڈین فورسز نے جیسے ہی قائدہ آزم محمد علی جناہ کی ڈیتھ ہوئی ہیدر آباد دکن پر حملہ کر دیا پہلے انہوں نے وہاں کور کیا اور آہستہ آہستہ سترہ ستمبر کو نائنٹین فورٹی ایٹھ میں ہیدر آباد دکن پر قبضہ کر لیا گیا اس طرح سے بھارت نے ہیدر آباد دکن کو اپنی ریاست بنا لیا اپنے اندر مرش کر لیا اور یہ جتنا بڑا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے یہ چیز ختم ہو گئی کیونکہ ان کا تعلق ایک بہت سیٹل کلاس سے تھا بہت کھاتے پیتی فیملی سے تھا اور یہ جو ہے وہ نائنٹین تھرٹی سیون میں میں نے یہاں سوڈنٹ منشن بھی کیا بھی آپ دیکھیں نائنٹین تھرٹی سیون میں رچز پرسن آف سب کانٹیننٹ بھی نومینیٹ ہوئے تھے یعنی انیس سو سینتس میں سب کانٹیننٹ کے امیر ترین آدمی اور یہ سب کانٹیننٹ کے پانچ پہ امیر ترین فیملی سے بھی تعلق رکھتے تھے میر اسمان علی خان تو اس لئے ان کے لوگ ان کی بہت حضرت کرتے تھے لیکن پھر ہوا یہ کہ بہت انسسٹ کرتے کہ باوجود ہیدر آباد دکن کیونکہ بھارت کے انڈر آ گیا تو جو نظام تھا جو میر اسمان علی خان تھے انہیں پاکستان بھیج دیا گیا ان کے خواہش کے مطابق اور ہیدر آباد دکن انڈیا کے انڈر آ تو یہ جو ہے ڈیٹیلنگ تھی ہیدر آباد دکن کی جو ڈیٹیل پوائنٹس میں نے یہاں منشن کی ہے پلیز انہیں میک شور کیجئے گا نیکسٹ ریاست کی جس کی میں بات کروں گی وہ ہے جونہ گر چھوڑنٹ جونہ گر ریاست جو ہے وہ کراچی سے فور ایٹی کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب وہ وجہ نہیں رہی کہ ہم کہیں کہ تھوڑا سا مارجن ہے دور ہے جگرافی لحاظ سے قریب نہیں ہے تو ہم کہیں کہ جی یہ پاکستان میں مرز نہیں ہو سکتی فور ایٹی کلومیٹر اگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جونہ گر بلیک مارک میں یہ آپ کو شو ہو رہی ہے یہ بلیک مارک پالی جو جونہ گر ہے یہ والا پوائنٹ یہاں یہ پاکستانی یہ پاکستانی پارٹ ہے پاکستان سے تقریباً فور ایٹی کلومیٹر کا جو ہے کراچی سے اس کا ڈسٹنس پہ لیکن اسے بھی بھارت کے انڈر کر دیا گیا اس کے بارے میں تھوڑا جاننے کے لیے تھوڑی یہ ریاست کیسی ہے پہلے ہم اس کی تھوڑی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ یہ فور ایٹی کلومیٹر دور تھی اور جونہ گر گجرات سے سپریٹ ہوئی تھی سیونٹین تھرٹی میں سترہ سو تیس میں اور یہاں ایک نواب تھا جو نواب آف بابائی یہ پشتون ٹرائبز ہیں پشتون ٹرائبز ہیں بابائی ٹرائبز ان میں سے جو ہے ان کی ایک لڑی ہے ایک رینج ہے جنہوں نے جونہ گر کو سپریٹ کیا اور کروایا اور پھر جونہ گر پہ ریاست میں ایزہ حکمران ایزہ نواب جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوئی ان کا نام تھا محمد محابت خان جی محمد محابت خان جی محمد محابت خان جی تھری تھے یہ جنہوں نے جونہ گر کی ڈیوین میں پارٹسپیٹ کیا جونہ گر میں نے جیسا آپ کو بتایا بھارت میں ہی ایک جگہ تھی گجرات کے انڈر تھی لیکن سیونٹین تھرٹی میں انہوں نے اسے خرید لیا اسے سیپرٹ ہو گئے اور یہ پشتون ٹرائبز کے جو تھے ایک پورے نوابوں کی بابائی نواب یہ پشتون نواب تھے ان کی ایک لڑی تھی اور اس طرح سے یہ آگے پڑھتے گئے ان کے ساتھ بھی کیا ہوا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بھارت کا حصہ بنے کیونکہ لوکیشن وائز جو ہماری جگرافی کنڈیشن ہے لوکیشن ہے اس کے اکارڈنگلی یہ بلکل نیئر تھے کراچھی کے تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بھارت میں رہیں تو سٹوڈینٹس یہاں کیا ہوا یہاں انڈین فورسز نے انہیں بہت زیادہ پریشرائز کیا اور دوسری بات یہ بھی تھی کیونکہ جونہ گھر میں بھی ہندو مجوریٹی تھی ہیدراباد دکن میں بھی پوپلیشن ہندو تھی اور جونہ گھر میں بھی پوپلیشن ہندو تھی اس لیے پوپلیشن کے لوگ کیونکہ ہیدراباد دکن کے کیس میں یہ تھا کہ وہ جو نظام ہے اس سے بہت سٹسفائے تھے اس وجہ سے وہ اس کے ڈسین پر چل رہے تھے جونہ گھر کے ڈسین میں کیونکہ ہندو مجوریٹی تھی اس لیے ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جونہ گھر کو بھی بھارت کا حصہ ہی رکھا جائے گا مجھے تھرڈ جون پلان میں ایک بات فائنل کی گئی تھی کہ نواب اور راجہ اس کا فیصلہ کریں گے اس چیز کی اب پاسداری نہیں کی جاری تھی تو شہر محمد محابت خان جی جو ہے وہ ایز یعنی مہاراجہ آف دجونہ گھر تھے لیکن وہ کیونکہ بیمار ہو گئے تو وہ باہر چلے گئے انہیں پاکستان بھیج دیا گیا اور جو دیوان اس وقت کا تھے جو نورملی میٹرز کو ڈیل کرتے تھے وہ بیمار ہو کے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے گئے تو تمپریری بیسس پہ وہ ہائر ہوئے وہ تھے شاہ نواز بھٹو یہ بھٹو فیملی کے ایک میمبر تھے پندرہ گرس نائنٹین فورٹی سیون کو جو ہے پہلے تو یہ رسیان ہو رہا تھا کہ جونہ گر پاکستان کے انڈر آجے گا لیکن کیونکہ ماؤ بیٹن نے شاہ نواز بھٹو نے ایک ایگری منٹ کے تحت لیٹر لکھا انڈیا میں بھارت میں کہ وہ جونہ گر کو بھارت کے انڈر دے رہی ہیں تو اس طرح سے جونہ گر بھی بھارت کا حصہ بن گیا تو جونہ گر ریاست اور ہیدرباد ریاست پر زبردستی دباؤ ڈال کے پریشر جی یہ بھی کراچی آگئے اور سندھ کراچی میں اور یہ وہ پہ رہنے لگ گئے تو یہ سارا سینیریو تھا جو اس وقت چل رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہیدرباد دکن اور جونہ گر کار ڈوی ہوا سوڈن اب ہم آتے ہیں ڈوی نمبر 3 کی طرف جو ہے مانو در یا مناو در مانو در مانو کہتے ہیں انسانوں کو انسان یہ ورڈ یوز کیا گیا بہادروں کی رہنے کی جگہ مانو در بہادروں کے رہنے کی جگہ یہ بیسکلی جونہ گر کا ہی ایک سٹی سٹیٹ سمال سٹی سٹیٹ تھا اور 20 سے 22 ویلیجز اس کے انڈر آتے تھے لیکن اس کا اوورال جو ایریا تھا وہ 574 کلومیٹر سکیر تھا اور چھوٹا تھا اتنا زیادہ بڑی ریاست نہیں تھی یہ بھی پاکستان کیونکہ یہ جونہ گر کے پاس تھی جونہ گر کراچی سے نیر تھا تو مانو در بھی مناو در بھی کراچی سے نیر تھا یہ گجرات سے جب سپریشن ہوئی جونہ گر کی 1730 میں تو اس کے تین سال بعد 1733 میں مناو در بھی الگ سٹیٹ بن گئی سپریٹ ہوگئی اب اس طرح سے انڈیپنڈنٹ لی کام کرنا شروع ہو گیا اپنا اور سارا سسٹم سنیریو چلنا شروع ہو گیا لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے جو نواب وہ بھی مسلمان تھے تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں حصہ بنایا جائے پاکستان کا مغربی پاکستان کا لیکن انڈین فورسز میں کیونکہ جونہ گر پہ بھی قبضہ کیا تھا اور الحاق بھارت کے ساتھ ان کا ہوا تھا اس لیے مناو در کو بھی کنٹرول کر لیا اور اس طرح سے یہ تین ریاستیں جو ہیں بھارت کی نگرانی میں چلے گئے اس کے بعد مسئلہ آیا ایک بہت بڑی ریاست یہ تین ریاستوں میں تو ہندو مجوریٹی تھی لیکن ان کے راجہ مہراجہ مسلمان تھے اور تین جون کے پلان کے حساب سے راجہ مہراجہ نواب یہ فائنل کریں کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھارت نے ان پہ قبضہ کیا لیکن اب بات ہے اس ریاست کی جس میں 75% سے زیادہ مسلمان آباد ہیں ریاست جمہ کشمیر اب دیکھیں کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوا کیا ہوا نیکس بورٹ کی طرف چلتے ہیں سٹوڈنٹس اب بات ہم کرنے لگیں کشمیر کی کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جو ہمارے لئے ریڑ کی ہڈی کسی حیثیت رکھتی ہے بہت امپورٹنٹ اشائر نے کیا خوب کہا ہے کہ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی تو یہاں اس لئے کہا گیا ہے کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی کیونکہ یہ ایسی جنت ہے جہاں 75% سے زیادہ مسلمان آباد ہے یہ مسلمان کی جنت ہے اللہ کی ہر خوبی کا جیتا جاگتا ثبوت کشمیر سٹوڈنٹ کشمیر کے بارے جاننے سے پہلے تھوڑا سا بیگراؤن ہم شارٹ کرتے ہیں انگلو سکھ وار سکھ سوڈنٹ سب کانٹیننٹ میں بارے سگیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کے اندر جب ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کی تھی تو سکھوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی سے جنگ ہوئی تھی اس کے بعد جب وہ سکنڈ وار ہوئی انگلو سکنڈ سکھ وار تو پھر اس کا نتیجے میں یہ چار سکھ ایمپائر پورے کا پورا چار پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا سکھ ایمپائر کا ایک حصہ لہور دوسرا ملتان تیسرا پشاور اور چوتھا کشمیر تھا تو یہاں سے بنا کشمیر اور کشمیر کو ایک سیپرٹ پرنسلی سٹیٹ بنا دیا گیا اس دور میں انگریزوں نے پچھتر لاکھ روپے کے عویس دوگرہ راجہ گلاب سنگھ کو کشمیر فروخت کر دیا یہ تھی اس کی پراپر سٹوری کہ کس طرح سے کشمیر کو فروخت کیا گیا اب جب کشمیر کو فروخت کیا گیا پچھتر لاکھ کے عویس تو بسیکلی اس ٹائم ڈوریشن میں کشمیر کیا تھا یہ آپ کو نظر آرہے یہ میں نے کشمیر کو ایڈ رو کی ہے یہ کشمیر کا اب حصہ تین حصوں پر مشتمل ہے اس کا یہ والا پارٹ پاکستان کے پاس ہے یہ والا پارٹ انڈیا کے پاس ہے اور یہ والا پارٹ جو ہے وہ چائنہ کے پاس ہے تو اس طرح سے کشمیر کے تین حصے جو ہے وہ ہو گئے نائنٹین فورٹی سیون کے تھرڈ جون پلان کے اکارڈن سٹوڈنٹ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ فائنل ہوا تھا ریاست جس کے ساتھ ملنا چاہے گی وہ اپنا الہاق کر سکتی ہے تو یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ پوچھا جائے کہ کس طرح سے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو کیونکہ نائنٹین فورٹی ون کے جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے اکارڈنگ جو کشمیر کی عبادی تھی وہ چالس لاکھ تھی اب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی امولیت کرنے کے بارے وہ کشمیر کے مسائل کو ڈیل کر رہا تھا اس نے ماؤنٹ میٹن کے ساتھ مل کے اسے جو ہے بھارت کا حصہ بنانے کے لیے اپنا ایگریمنٹ سائن کر دیا کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ سائن جو کیا گیا وہ ایک جھوٹا ایگریمنٹ شو کیا گیا کہ راجہ نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کر لی ہے در حقیقت جب باقی ریاستوں میں مجوریٹی آف پاپولیشن کو دیکھا گیا تھا تو کشمیر میں بھی مجوریٹی آف پاپولیشن کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن نہیں دیکھا کیونکہ کشمیر کی سرحدیں طبت چین افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں اور ہمارے بہت سے دریائے پانی کے جو مسائل ہیں وہ بھی کشمیر سے ہی حل ہوتے ہیں یعنی ہمارے بہت سے دریاء کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو سٹیٹیجکلی لوکیشن وائز ہر پوائنٹ سے کشمیر ایک آئیڈیل لوکیشن پڑھتا اب وہ جو بھی ڈاکیومنٹس بنائے کہ انہوں نے الہاق کیا کشمیر کے ساتھ راجہ ہری سنگ نے اس کے باوجود کیونکہ کشمیری عوام نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہندو ہندوستان کے ساتھ ملے تو انہوں نے پاکستان کو ریکویسٹ کی پاکستانی فورسز نے اور انڈین فورسز نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی جگہ کا تائیون کیا اب آپ یہ دیکھو انڈین فورسز اس والی سائیڈ سے انٹر ہونا سٹارٹ ہوئے اور اس پورے ایریا کو کور کر لیا اور پاکستانی فورسز نے یہ پورا پارٹ کور کر لیا سٹوڈنٹس یہ پورا پورا کرنے کے بعد اس حصے کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ یہ جو پارٹ ہے یہ گلگت بلتستان کا آجاتے ہیں پورا اور یہ جو لائن آپ کو نظر آرہی ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے جو پورا آزاد کشمیر ہے اس کے علاوہ جو انڈیا کے پاس پارٹ گیا میں آپ کی آسانی کے لیے اسے دو حصوں میں ڈیوائی کر رہی ہوں جو میری سائٹ والا حصہ آپ کو نظر آرہ ہے جمعو کشمیر مکبوزہ کشمیر اور جو ایسٹن سائٹ پر پارٹ نظر آرہ ہے یہ لداخ کا آریا ہے اس کے علاوہ یہ پورا پارٹ چائنہ نے اپنے قبضے میں کر لیا انڈو چائنہ وار ہوئی تھی اس کے بعد چائنہ نے کشمیر کے اس حصے پر قبضہ کر لیا تھا اسے اکسائی چن کے ایریا کہتے ہیں تو اس طرح سے کشمیر کو ان حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کشمیر جو ہے بسکلی یہ ایک ریاست تھی جو تین ممالک کے انڈر ہے پاکستان اس کے مغربی حصے میں اپنی جو ہے وہ اپنے آپ میں اسے ایڈ کرتا ہے انڈیا اس کے سینٹرل پارٹ کو کنٹرول کر رہے اور جو اس کا ایسٹن پارٹ ہے وہ چائن والا وہ چائنہ کے انڈر ہے تو کشمیر پہ تین ممالک نے اپنا کنٹرول بنالیے اس کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ جو لائن ہے یہ لائن آف کنٹرول کہلاتی ہے جسے ہم ل او سی کہتے ہیں اور یہ جو لائن آگے آرہی ہے لائن آف ایکچوال کنٹرول کہلاتی ہے اس طرح سے لائن آف ایکچوال کنٹرول اور لائن آف کشمیر چلا گیا بھارت کے حصے میں بھارت نے اپنی فورس کو جو ہے وہاں کنٹرول کیا ہے اور وہ سارا بارڈر مقبوضہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ انٹر لنگ ہے اور لداخ کا اسکائی چین سائٹ پہ لگتا ہے اس کے راوہ بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے اقوام متحدہ میں اس میٹر کو اٹھایا جائے لیکن سٹوڈنٹ وہی بات کہ بہت اپلیکیشن کے باوجود اس پہ کوئی عمل درامد نہیں ہو سکا اور آج تک کشمیر ایک مسئلہ بنا ہو گیا مسئلہ کشمیر تو انشاءاللہ آگے ہم چپٹن نمبر 3 میں جب ڈسکس ریاستوں کے تنازے میں جو چیز ہم نے ڈیل کی وہ تھی ہیدراباد ڈکن کا مسئلہ کیسے تنازہ ہوا کون رول کر رہا تھا کیسے سال ہو اس کے روا مناو در کا اور پھر نیکس ریاست ہمارے پاس جون گر تھی اور کشمیر چاروں ریاستوں کو ہم نے دیکھا آپ سمجھ آیا ہوگا یہاں میں کچھ میپ کے ساتھ ون بائی ون بائی ون آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی جیسے کشمیر کا پارٹ آپ کو ٹائم لی نظر آ رہا ہوگا پہلے پاکستان کی جب دویان ہوئی تو گری پورشن میں کشمیر تھا اس کے بعد گری پورشن کے کشمیر کو کیسے ڈیوائی کیا گیا اور کشمیر چائنا پاکستان اور انڈیا کے انڈر آ گیا تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھ گا لیسن کو اچھے سے ریوائز کیجئے گا اور جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ چھوٹے 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 پوائنٹس مینشن کی ہوتے انہیں اپنی نوٹ بک میں ضرور مینشن کریں اور دوبارہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ